یہ لیاں ماں جی یہ ان سے تو شاید اٹھایا بھی نہیں جائے گا آپ پکڑ لیں کچھ کہنا چاہیں گے آپ پیار دے دیں پیار دے دیں جیسا ہمارے بچے ہیں جائیو اللہ فوت ہو گیا بچائی فوت ہو گیا بچیں فوت ہو گیا اچھا میں ایسی جو ادھر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میں آپ کو گھرنٹی دیتا ہوں کہ آپ چاہے ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ کا راشن بھی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں آپ جب ایسے لوگوں سے پیار لے لیں گے وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے ایک کروڑ واپس لے لیا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بلکل دوسری پار اگر دیکھیں دوسری پار ایریا ہے انڈیا کا یہ ہم بلکل ایل او سی پہ کھڑے ہیں اس سے آگے نہ تو ہم کوئی جا سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے آ سکتا ہے آپ کے بیویں جی میرے شوہر کیسے قید ہے قید ہے جیل میں ہے میرے میاں وہ کیسے بس بیسے ہی چاہ کھڑے ہیں جی میرے گار کا ریسٹم کیسے چلتا ہے کچھ ہی نہیں بس آپ نے بائی اسے ہو بھی نہیں دین دے ہونتا ہے بس بچے کتنے ہیں بچے دو سکول وغیرہ جاتے ہیں جاتے ہیں بس بڑی مشکل تیم پاس کرتی ہونتا ہے آپ کا شکریہ آپ کا ہی حق ہے آپ کا ہی حصہ بس اللہ نے ہمیں یہاں پہ بیجا ہے ہم آپ کی حل کوئی نہیں ہم داد کر رہے ہیں کوئی نہیں آتا ہے لیڈر کوئی نہیں آپ کو اپنی یہ بس آر بندے ہوتا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے آپ نے ہمارے ساتھ بہت شکریہ اچھا مجھے اگر آپ ناصف سمجھیں یہ بتائیں کیوں نہیں یہاں پہ لوگ آتے کیا وجہ ہے ہیلپ کے لیے اس طریقے سے نہیں آتے دوسرے شہری ایریا میں زیادہ ہیلپ کی جاتے ہیں دیکھیں میں تو اس ٹپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کھل سمجھ دار ہیں دوسرا سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ ایریا اتنا ہے ڈینجر سے ہی ہے اور یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں کہتے ہیں یہاں پر آ کر کلمہ ختم ہو جاتا ہے ہم شکر گزار کام کیا کرتے ہیں یہ بتائیں کوئی تیاری لگی لگی نہ لگی آپ کے ایریا کا کیا نام ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں چیک پوشٹ چیک پوشٹ نام ہی چیک پوشٹ ہے یا زیرو لائن اوپی اوپی چیک بچی مظہورہ اتنے روپے نہیں ہیں اسپیٹالہ کھڑا چیک رہا بچی مظہورہ بلکل یعنی ہاسپیٹر لے جائیں گے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے ہاں جی کیا مسئلہ ہے آپ تھوڑا سا بتائیں گے انہیں ٹھیک ہو سکتی ہے ہاں ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے گریب انہیں علاج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے نسیم جان آپ یہ لے آپ بیوہ ہیں آپ کے گھر والے کیسے مطلب ہو تو ہو گئے دماغ تھا یہ کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے نہیں نا پیسے نا سے اس وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے علاج نہیں ہو سکتی ہے آپ کی گھر کا سسٹم کیسے چلتا ہے بہت مشکل نہ کوئی کمارے والا نہیں بچے کتنے ہیں بچے مارے چار بڑے بچے مرگی دورے پہنے اس کی تی دماغ تھا مرگی یہ چھوٹی چھوٹی بیسیک بیماری مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے پیسوں سے حل ہو سکتی ہیں لیکن ہم ان کے اوپر دھیان نہیں دے ایک ادر قرنل صاحب سی وہ دیرے سے تہک آپ لوگوں نے دیا اور اس ایری میں کوئی نہیں آتا ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ لوگوں تک میسیج دیں گے وہ بھی یہاں پر آئیں ہیلپ کریں اور ہم بھی آتے رہیں گے کوشش کریں گے چلیں ٹھیک ہو گئے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں ویسے تو یہ مطلب بہت بڑا کام نہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ایک انسانیت کا کام ہے اور کچھ لوگوں کے لیے ایک میسیج ہوگا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیک کام یا اچھا کام کرنے کے لیے آپ کو نہ تو کسی سیاست کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہی کسی آرگنیزیشن کی ضرورت پڑتی ہے صرف دل اور نیت صاف ہونے کی ضرورت ہوتی ہے میں نے ہم نے مزفراباد نے بھی کچھ لوگوں کی ہیلپ کی جتنا ہم سے ہو سکا ہم کوئی انجیو یا آرگنیزیشن نہیں لیکن اپنے طور پر جتنی ہیلپ کر سکے ہم نے کی لیکن وہاں پر ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایریاز ایسے بھی ہیں لو سی کے اوپر بارڈر کے اوپر ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا ذریعہ ماش نہیں جن کا اتنا بزنس نہیں سیٹ اپ نہیں آپ ان کی جا کر ہیلپ کریں تو ہم نے یہاں پر کوشش کی ہے کہ کچھ پیکٹ ہم نے یہاں پر بھی بنایا ہے جس کے اندر آٹا دال چینی اور دوسرے جو راشن ہے وہ موجود ہیں یہاں کے لوگوں سے کوشش کریں گے وہ بات کریں اور اس طریقے انہیں رمضان آ رہا ہے اس حوالے سے ہم راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے اسلام علیکم علیکم آپ سب سے پہل تو یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ایریہ ہے اس ایریہ کا کیا نام ہے چکوٹھی چکوٹھی ایریہ ہے چلیں ٹھیک ہے یہ بتائیں اندر آپ کے جو شوہر یا آپ کے گھر والے ہیں یہ جو آپ کا گھر کا سسٹم ہے وہ کیسے چلتا ہے آپ کا کاروبار کیا ہے وہ جلانے والا کوئی کاروبار نہیں کوئی ذریعہ نہیں ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا فوت ہو گیا سال وہ چار پائی پہ رہا ہے اس کومہ میں وہ فوت ہو گیا جگہ ایدر پانچھے مرلے خرید گئے بڑھایا تھا کوئی اللہ دو بغیار کوئی ذریعہ نہیں جو ساچے وہ ہی کرتے ہیں اے میرے بچے دیں اے بچے چھوٹے چھوٹے اس ٹائم ہم اللہ دے دے تو اللہ اس کا بھلا کرے نہ دے کچھ بھی نہیں ہے یہ سمجھ لیں جیسے ان کی سیچویشن ہے یہ ایک مزاہ کے طور پہ ہوگا مطلب ایک چھوٹی سی ہیلپ ہوگی جتنی میں انڈویجلی ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ جو لوگ دینا تو چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے ہی ایریاز میں ہیلپ کرتے ہیں یا اس طریقے سے وہ ان ایریاز میں جائیں جہاں پر آرڈی لوگوں کو ضرورت ہے اور لوگ وہاں پر ہیلپ کے لیے نہیں آتے یہاں پر میں شکریہ دا کروں گا اپنی فورسیز کا جنہوں نے ہمیں مطلب یہاں پر یہ چیز مینج کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بلکل دوسری پار اگر دیکھیں دوسری پار ایریہ ہے انڈیا کا یہ ہم بلکل ایل او سی پہ کھڑے ہیں اس سے آگے نہ تو ہم کوئی جا سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے آ سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہاڑ ہیں یہ ایل او سی ایریہ پر ہیں اور آگے انڈیا کا ایریہ شروع ہوتا ہے اچھا وہاں اگر بات کریں تھوڑی سی وہاں پہ بھی آپ کے کئی ریلیٹیوز وغیرہ رہتے ہوں گے نہیں آپ میں سے کسی کے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ہم کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ فوج یہ ہماری یہ حال کرتے ہیں اور رمضان پیکج میں ہوتا ہے یہ ہمارے لئے زندہ باز ہے میرا بچہ چار پائی سال رہا چار پائی پہ یہ دعا دار ہوں یہ کرتے رہے ہیں بیٹا آپ کا کیا نام ہے محمد انیس آپ کیا کرتے ہو سکول جاتے ہو نہیں کیوں نہیں جاتے سکول آپ کی تو سکول جانے کی ایج ہے ابو فوت ہو گئی ہیں ابو فوت ہو گئی ہیں تو بڑا بھائی یا کوئی کوئی بھی نہیں ابھی آپ کیا کرتے ہو اوٹل پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ادھر ایک بات ہے یہاں پہ آپ کے جو سیکیورٹی والے ہیں وہ بھی موجود ہیں میں یہاں پر اگر وعدہ کروں آپ سے کہ آپ میرے سے ایک وعدہ کرو گے ایک وعدہ میں آپ سے کروں گا آپ سکول جاؤ میں آپ کے ساری فیملی کا حرچہ اٹھا سکتا وعدہ کرو گے لیکن بیج میں ہاں میں نہیں کہ میں وعدہ کروں گا اور یہ میں بیج میں کسی سارکو یا یہاں پہ جو کھڑے ہیں ان میں سے کسی کو بولوں گا کہ آپ کے اوپر دیان بھی رکھنا ہے کہ آپ سکول جاتے ہو کہ نہیں جتنا بھی حرچہ سارا میں اٹھاؤں گا ہم یہ اکیلی ہے ہاں اکیلی ہے ہم یہ سکول جہاں پہ کچھ بھی نہیں دینا میرے آپ نے یہ بچے بائیں پڑھ رہے ہیں میرا تو اللہ تو بغیار کوئی بھی نہیں ہے ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا آپ تین میرے آپ سکول جانا چاہتے ہو پڑھنا چاہتے ہو یا نہیں ٹھیک ہے بتائیں پڑھنا چاہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے کوشش کریں گے کہ انہیں بھی ہم سکول بیجے اور یہاں پر جتنے بھی بچے ہیں انہیں سکول بیجے ہیں ابھی کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور کچھ ایریا بھی ایسا ہے کہ یہاں پر زیادہ ہم وہ اس طرح سے ریکارڈ نہیں کر سکتے ایل او سی کے اوپر بہت سے ایشوز ہوتے ہیں سکیورٹی کے حاصل پر ایشو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم تینک فول ہیں یہاں کے جو سکیورٹی فورسیز ہیں یہاں پہ جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں منیج کی ہیں اور ہمیں اس طریقے سے انہوں نے ہیلپ کیا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ابھی ہم نے کچھ لوگوں کے نام لکھے ہیں یہ بھائی نام لیں گے اور ہم انہیں راشن ڈسٹریبیوٹ کریں گے نرگس بی بی کون ہیں جی آپ انہیں دے دیں ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے آنٹی یہ آپ کے لیے گفت ہے یہ آپ کی ہی چیز تھی بہت شکریہ نیکس محمد انیس محمد ٹھیک ہے اچھا یہ بچے کے لیے میں کوشش کروں گا کوشش کیا بلکہ میں گرنٹی دیتا ہوں اگر یہ سکول جانا چاہے ان کے ادھر کوئی بڑے نہیں ہیں جن سے ہم بات کریں کہ یہ سکول جائے ٹھیک ہے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ویسے آپ شکریہ کریں لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے میں آپ کو یہ کہوں گا آپ سکول جائیں آپ کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا ٹھیک ہے جاؤگے سکول جاؤگے جی زبردک چلیں جی نیکسٹ تسلیم بی بی تسلیم بی بی حنیف حباسی آپ ہیں آجیں آنٹی آجیں ادھر آجیں یہ لیں ٹھیک ہے کوئی پسلانی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کون سکینہ بی بی سکینہ بی بی ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں دیکھنا چاہوں گا کہ ہاں آپ نام بولتے جائیں تاکہ ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی نیک کام کرنا ہے تو آپ کو صرف ایک سوچ بنانے کی ضرورت ہے آج ہم تقریباً اگر پندرہ بیس پچیس گھروں کو راشن دے رہے ہیں میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں اور میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں ہم سو گروں کو راشن کیا ہزار گروں کو راشن دیں گے اور صرف کس بیس پہ اپنی سوچ اپنی نیت کی بیس پہ جی اگر کوئی ہماری یہ سٹیٹس ہماری یہ ویڈیو دیکھتا ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کریں اور ان ایریاز میں کریں جہاں پر لوگ ڈیزرب کرتے ہیں جی نیکسٹ بلا لیں آپ جی جی ٹھیک ہے نیکسٹ اسے نیکسٹ بلا لیں نیکسٹ بلا لیں جی جی آجیں جی جی اچھا آپ نیکسٹ ہیں آجیں آجیں آپ آجیں یہ لیں آپ لیں یہ لیں شمی مقتر کون ہے جی آپ ہیں یہ لیں انٹی یہ لیں یہ آپ کے لئے ہے اور آپ کچھ کہنا چاہیں گی شکریہ چلیں آپ کا بھی بہت شکریہ نیکسٹ آپ آجیں ٹھیک ہے مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ میں اس طرح اموشنل ہوں اور ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کچھ کہنا چاہیں گی بہت بہت شکریہ آپ کے گھر والے مطلب ہمارے انکل کیا کرتے ہیں کچھ میرا میاں فوت ہو گیا فوت ہو گیا بیٹا ایک تھا وہ بھی فوت ہو گیا بیٹا بھی فوت ہو گیا میاں بھی فوت ہو گیا بیٹا کا فوت ہوا بیٹے تین سال ہو گیا کیسے فوت ہو گیا وہ کومے میں تھا دماغ کا پریشن ہوا تھا کومے میں تھا یہ آرمی والے بہت سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے گھر کا مہینے کا راشن یا سارا خرچہ کتنا تقریباً کتنا ہو جاتا ہے بس آپ کو پتہ مہنگائی اتنی ہے کہ کون پوری کر سکتا ہے کتنا بیس ہزار پندرہ بیس پچیس وہ ہی جاتا ہے آپ خوش ہو جائیں اتنا اگر آپ کو ملتا ہے چلو جی ملتے ملے مینے مینے اللہ نے جن کو دیا وہ کریں گے ان کی تین بچوں کے لئے کوئی مسئلہ نہیں اچھا زیادہ تر جو بیوہ ہیں یا جن کے بچے وغیرہ فوت ہوئے ہیں اس کے اندر ہم نے نوٹ کیا ہیلتھ سیکٹر یہاں پہ بہت کمزور ہے یہاں پہ شاید ہاسپیٹل موجود نہیں ہے وارڈر ایریا ہے یہاں پہ آنٹی آپ کچھ کہنا چاہیں گی یہی کہنا چاہیں گی بہت بہت شکریہ اس آریا میں کوئی بھی نہیں ہے دینے والا کوئی نہیں آتا نہیں نہیں لیکن آپ آئیں گے بالکل ٹھیک ہے کوئی نہ آیا ہم آئیں گے میں آپ کو ملتا رہوں میں ایک بھائی سی وہی فوت ہو گیا میرا کوئی بھی نہیں ہے اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے محمد یوسف محمد یوسف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ دائشی طور پر مظہور ہیں یا بھائی کیسے ہوا ہے کراچی مشین میں آگیا بچے وغیرہ کوئی ہیں جو گھر کسی بچہ تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ فوت ہو گیا وہ کیسے فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو سر ٹرک میں چلے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا یہ آپ کے لئے چھوٹا سا گفت ہے یہ اتنے کسے آپ کا کچھ بنے گا نیشہ دو چار دن کا آپ کا راشن ہوگا یہ بہت ہے ہمارے لئے یہ بہت ہے شکر اللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بلکل ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے آئیں جی نیچسٹ آئیں آج آج یہ لیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ٹھیکا کوئی مسئلہ نہیں شاہ سین شاہ آپ آج جی آج آج یہ لیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہم شکر گزار کام کیا کرتی ہیں آپ کے ایریے کا کیا نام ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں چیک پوشٹ چیک پوشٹ نام ہی چیک پوشٹ ہے اوپی اوپی چیک پوشٹ تھیاڑی کیا ہے کام کیا کرتے ہیں کوئی مزوری گیندتی بھی کھدائی کرنی ہو کوئی نہیں کلہ آدمی کلہ بچے بھی شادی شود ہیں چھوٹن بچے بچے مزور ہیں بچے مزور ہیں اٹھ سال دیو کھرچہ کتنا ہے گر میں مہینے کا کتنا ہو جاتا ہے کم سو کم تریزار پر صرف راشن وغیرہ اور یہ بجلی پر دیزار پر ہاں جی تمانے والا کون ہے میں کالا ہی ہوں بچے ایک دس می پڑھ دا دو بچے کاران ایک بچے سکول وارٹا ایک بچے اٹھا کتابہ خیصہ نہیں ہے سکول جاتے ہیں بچے جی ایک جلدہ دس می پڑھ جلے ہم کوشش کریں گے سکول کے لیے خاص طور پر جتنا ہمارے سے ہو سکا بچی مظہورہ اتنے روپے نہیں ہوں دے اسپیتالہ کھڑا چکرہ بچی مظہورہ بلکل یعنی ہاسپیٹر لے جائیں گے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے ہاں جی کیا مسئلہ ہے آپ تھوڑا سا بتائیں گے انہیں ٹھیک ہو سکتی ہے ہاں ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اگر علاج ہوگا غریب انہیں علاج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے کیسے کریں ہم ان بات کی طرف سے کارٹ وغیرہ کی طرف نہیں آتے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن بڑی حیرت والی بات ہے کہ پاکستان میں ایسے بھی لوگ مجود ہیں جو بیمار ہیں اور بیماری سے مزہوری کی طرف جا رہے ہیں صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے اپنے ایشوز میں گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن پارٹیز اپنی اپنی مصروفیت میں مصروف ہیں کوئی کسی پہ الزام کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے لیکن تھوڑا سا انسانیت کے لیے بھی کام کرنا چاہیے تھوڑا سا غریبوں کے لیے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے بہت شکریہ جی ہم کوشش کریں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو بچی بیمار ہے اس کے لیے ہم آپریشن یا جو بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہم کروائیں گے کوشش کریں گے ماں جی یہ ان سے تو شاید اٹھایا بھی نہیں جائے گا کچھ کہنا چاہیں گے پیار دے دیں جیسا ہمارے بچے ہیں اللہ فوت ہو گیا بچائیں فوت ہو گیا بچیں فوت ہو گیا اچھا میں ادھر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میں آپ کو گھرنٹی دیتا ہوں کہ آپ چاہے ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ کا راشن بھی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں آپ جب ایسے لوگوں سے بیار لے لیں گے وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے ایک کروڑ واپس لے لیا میں نے یہ جو پیسے ہیلپ کی ہیں میں نے یہ واپس لے لیا میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ لیں جی آپ کے گھر کا کیا سسٹم ہے کیا نظام ہے جنہ فوت ہو گیا گھر والے فوت ہو گیا آئیں جی نیکسٹ نسیم جان نسیم جان آپ یہ لیں آپ بیوہ ہیں آپ کے گھر والے کیسے مطلب فوت ہو گیا دمہ آسا دمہ آسا دمہ تھا یہ کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے نہیں نا پیسے نہ آسے اس وجہ تو نہیں ہو سکے علاج نہیں ہو سکے آپ کی گھر کا سسٹم کیسے چلتے ہیں بہت مشکل نہ کوئی کمارے والا نہیں بچے کتنے ہیں بچے مارے چار بڑے بچے مرگی دورے پہنے اس کی تے دمہ تھا مرگی یہ چھوٹی چھوٹی بیسیک بیماری مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے پیسوں سے حل ہو سکتی ہیں لیکن ہم ان کے اوپر دھیان نہیں دے رہے میں ریکویسٹ کروں گا جو بھی اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آئیں انسانیت سب سے پہلے ہے انسانیت کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کریں ان لوگوں کے لیے کچھ کریں ہم کوشش کریں گے یہ آپ ہیں یہ لیں کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کے آپ بیو ہیں آپ کی شوہر کیسے قید ہے قید ہے جیل میں ہے میرا 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 وہ کیسے بس ویسے ہی چاہ کھڑیا سے شراتی نال جی میرا آپ گار کا ریسٹم کیسے چلتا ہے کچھ ہی نہیں بس اپنے بھائی اسے ہو بھی نہیں دین دے ہونتا ہے بس ایک بچے کتنے ہیں بچے کتنے ہیں بچے دو بچے دو ہیں کلیں سکول وغیرہ جاتے ہیں جاتے ہیں بس بڑی مشکل سمپا ٹیم پاس کرتی ہوں آپ کا شکریہ آپ کا یہ آپ کا ہی حق ہے آپ کا ہی حصہ بس اللہ نے ہمیں یہاں پہ بیجیا ہے ہم آپ کی حل کوئی نہیں ہم داد کر رہے ہیں کوئی نہیں لیڈر کوئی نہیں آپ کو اپنی بس آر بندے ہوتا ہے ٹھیک ہوگی چلے نیکس جی نیکس آپ بتا دیں تسلیم اکتر آپ ہیں یہ لیں آنٹی یہ آپ کے لئے ہم چھوٹا سا گفت لائے ہیں میں جانتا ہوں اتنے کہ اسے کچھ بھی نہیں بنتا یہ دو چار پانچ دن کا راشن ہو گیا ایسے ہی ہے لیکن آپ یہ دعا کریں کہ ہمیں مزید اوپر والا دے ہم مزید آپ کے لئے شکریہ بہت بہت کچھ کہنا چاہیں گے بس شکریہ بہت اور کوئی نہیں دیتا جی جی ایک ادھر کرنل صاحب سی وہ دیرے سے تہک آپ لوگوں نے دیا اور اس سیری میں کوئی نہیں آتا ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ لوگوں تک میسیج دیں گے وہ بھی یہاں پر آئیں ہیلپ کریں اور ہم بھی آتے رہیں گے کوشش کریں گے ہم چلیں ٹھیک ہو گئے مزید ہے مزید ہے مزید ہے ہم نیکسٹ آپ کے لئے راشن یا پھر ابھی دے جائیں گے یا نیکسٹ آپ کے لئے ضرور دے کر جائیں گے ابھی جتنے تھے وہ تھوڑے ختم ہو گئے ہیں آپ آئے تھوڑے لیٹے ہیں ہم ضرور دیتے آپ کو ٹھیک ہے نیکسٹ ایک ضرور کریں گے اچھا یہاں پر ہم اس چیز کو وائنڈ اپ کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے اور بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری ہیلپ کی کیونکہ اس ایریا پہ ہم اس ایریا جس ایریا پہ مجود ہیں ایل او سی کا ایریا لاسٹ گاؤں ہے پاکستان کا اور اس کے آگے جو ایریا ہے وہ انڈیا کا شروع ہوتا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جو محبتیں ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے زیادہ بڑھائیں یہ جو نفرتیں ہیں انہیں کم کریں اور انسانیت کے لیے نہ تو ہم مذہب کو دیکھیں اس چیز میں میں سمجھتا ہوں انسانیت کو دیکھنا چاہیے نہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کون کسی کا کیا مذہب ہے کیا نہیں لیکن انسانیت کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے مزید بولنے کے لیے اور شکریہ میں فورسیز کا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اچھا مجھے اگر آپ ناصف سمجھیں یہ بتائیں کیوں نہیں یہاں پہ لوگ آتے کیا وجہ ہے ہیلپ کے لیے اس طریقے سے نہیں آتے دوسرے شہری ایریا میں زیادہ ہیلپ کی جاتے دیکھیں میں تو اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ خود سمجھ دا رہے ہیں ٹھیک ہے ایلاؤ نہیں ہے دوسرا سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ ایریا اتنا ایک ڈینجرس ایریا اور یہاں پر آ کر کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کہتے ہیں یہاں پر آ کر کلمہ ختم ہو جاتا ہے تو جہاں پر کلمہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے یہاں پر کٹھن ایریا میں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ کارپٹ روڈ کے اوپر چلیں ایسی جگہ چلیں جہاں پر فسیلٹی ہو پرادو گھوم رہی ہو اور یہاں پر شوٹی ہو یہاں پر روزگار کا کیا سیسٹر ادھر کوئی روزگار نہیں ہے ذریعہ ماج بس کھیتی باڑی ہے نارمل سی وہ چلیں یہاں پر ہم چیز کو وائنڈ اپ کرتے ہیں مجھے بہت خوشی بہت سکون ملا یہ کام کر کے اور میں چاہوں گا کہ نیکس اور بلکہ میں گرنٹی دیتا ہوں آپ کو یہ میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں کہ ریکویسٹ کریں گے آگے بھی پرمیشن پرپر لیں گے سکیورٹی فورسیز جو یہاں پر کام کر رہے ہیں یہاں پر اداریں ہیں جو کام کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے پرپر ایل او سی کے اوپر جو گاؤں ہے وہاں جائیں وہاں لوگوں کی سیچویشن دیکھیں ان کی ہیلپ کریں اور یہ میسیج پورے لاہور پورے اسلام آباد پورے کراچی جہاں جہاں تک یہ جا سکے ہم وہ میسیج پنچائیں کہ انسانیت کے طور پر آؤ اور ہیلپ کرو بہت شکریہ